السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں سورج جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں بالکل غروب ہو چکا ہے اور شام کا ٹائم دوستو ہو چکا ہے اور میں اپنے پرندوں کو ابھی کھولنے والا صوبہ سے پانی تو ان کو میں نے پلا دیا تھا دانا بھی صوبہ تھوڑا ان کو میں نے ڈالا تھا لیکن انہوں نے بالکل بھی دانا نہیں کھایا اس کی وجہ یہ تھی دوستو کہ آج جو گرمی تھی دوستو فورٹی فائف کے تقریباً قریب ہی تھی سنٹی گریڈ اتنی دوستو آج گرمی تھی کہ بلکل برا حال ہمارا بھی ہو گیا اور ہمارے پرندوں کا بھی بہت زیادہ برا حال ہو گیا ان کے لئے میں دوستو ہر ایک گھنٹے بعد دو گھنٹے بعد تھنڈا پانی لاؤں اس کے اندر برف دا کر ان کو میں نہ لاؤں ان کے اوپر خود پانی ڈالوں کیونکہ دوستو اپنی تو خیار ہے لیکن ہمارے پرندوں کی دوستو اس وچے یہ جو گرمی ہے دوستو اتنی زیادہ برتی جاری ہے روز روز کے ہمارے پرندے بہت زیادہ مشکل میں ہیں بس دعا ہے کہ دوستو کہ بارش ہو جائے پچھلے دنوں کافی موسم اچھا ہو گیا تھا اور ہمارے پرندے بہت زیادہ خوش تھے تو آپ نے بھی دعا کرنی ہے کہ پرندے بارش ہو اور ہمارے پرندے ہیں جو بہت زیادہ خوش رہیں کیونکہ یہ دوستو جون جولائی کا جو دو مہینے ہوتے ہیں بہت زیادہ گرمی والے ہوتے ہیں تو اب بھی میں آیا ہوں چھات کے اوپر ان کو دانے وغیرہ ڈالنے کے لیے تو پانی میں نے ان کے لیے رکھ دیا تھا اب یہ تھنڈا ہے کافی چیک کر لیتا ہوں پانی تھنڈا ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے کبوتروں کو بھی کھول لیتے ہیں کچھ کبوتر کھلے ہوئے تھے اور کچھ کبوتر باندھ تھے آجو 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 سب سے پہلے آ کر یہ پانی پیئیں گے کیونکہ ان کو کافی پیاس لگی ہوئی ہے دیکھیں جو انڈو پر کبوتر بیٹھا ہوا تھا وہ بھی اٹھ کر آ چکا ہے صبح ان کو میں نے پانی ڈالا تھا لیکن اب انہوں نے شام کو پانی پی رہے ہیں دن کو انہوں نے کافی نخایا بھی ہے لیکن گرمی دوستو آج بہت زیادہ تھی تو یہ کال والا جو دانہ پڑا ہوا ہے یہ کھا رہے ہیں تو صبح اس سائیڈ دانہ ڈالا تھا یہ دو جنگلی جو پرندے تھے وہ بھی کھا چکے ہیں تو عام ادھر جو ہے وہ وہ یہ والے جو کبوتر ہیں ہمارے ان کو بھی ہم کھول لیتے ہیں تو یہ پتہ نہیں لاکھ لگا آج و آج و شاہ باش تو یہ بھی بہر آج جاتے ہیں شیر دل اور ڈائمیٹ کو بھی کھول لیتے ہیں چکس کو بھی کھول لیتے ہیں آج و آج و آج و یہ دیکھیں اندر بھی پانی میں نے ان کے لیے پیالے میں رکھا تھا تو انہوں نے بھی ختم کر دیا ہے تو تھوڑا سے انہوں نے گرا دیا ہے ان کو بھی اٹھا لیتا ہوں اور یہ جو انڈو پر کبوتری بیٹھی ہوئی ہے اس کو بھی میں اٹھا لیتا ہوں چلو چلو تو دانہ بھی میں ان سب کو ڈالتا ہوں آج و آج و آج و یلو یلو کھالو 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 کافی دوستو ان کو بوکھ لگی ہوئی ہے کیونکہ صبح سے یہ بوکھ ہیں صبح بھی انہوں نے دانہ نہیں کھا رہا کھایا تھا کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی تو گرمی میں دوستو یہ دانہ بہت ہی کم کھاتے ہیں ابھی شام کا ٹائم ہے دوستو اور یہ دیکھیں کتنے مزے سے ماشاء اللہ سے دانہ کھا رہے ہیں بہت زیادہ دوستو مجھے فکر ہو گئی تھی جب انہوں نے دانہ نہیں کھایا تھا نہ ہمارے شیر دیل اور ڈائیمٹ نے کھایا تھا نہ چیکس نے اور نہ ہمارے یہ سب کو بوتروں نے کھایا تھا میں بہت زیادہ فکر مند ہو گیا تھا تو ٹینشن میں ہو گئی تھی کہ کیوں نہیں دانہ کھا رہے ہیں ویسے تو اکثر یہ صبح کھاتے تھے لیکن دوستو گرمی اتنی شدید تھی صبح اتنی دوستو گرمی تھی کہ میں آپ کو دوستو ایکسپلین نہیں کر سکتا دوستو اتنی گرمی تھی کہ دوستو بہت برا حال ہوا ہے دوستو ان سب ہمارے پرندوں کا اتنی زیادہ گرمی بھی تھی کیونکہ صاحب ہی نہیں دوستو ابھی بھی شام کا ٹائم ہے لیکن گرمی ابھی بھی بہت محسوس ہو رہی ہے لیکن شکر الحمدلہ ہمارے دوستو سارے پرندے بلکل سیو ہیں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے تو دانہ جو ہے میں ان کے لئے اور ڈال دیتا ہوں کھالو 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 آجو 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 دانہ میں ان کو اور تھوڑا سا اور ڈال دیتا ہوں تو اس کے لئے تھوڑا سا میں ادھر رکھ دیتا ہوں کیونکہ یہ ادھر سے کھا لے گی اور یہ والی کبوتری ہے تھوڑا سا یہ رات کو کسی بھی ٹائم جو ہے دانہ کھا لے گی کھا لینا اچھا رات کو ادھر سے دانہ کھا لینا تو میں نے دوستو انڈو کی کیلرنگ کی ہے تو الحمدللہ سے انڈو دونوں انڈو میں دوستو بچے بننا شروع ہو گئے ہیں الحمدللہ سے بہت زیادہ میں خوش ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دوستو انڈو پر بھی بیٹھی بھی ہے سات دانہ بھی کھا رہی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے تھوڑا سا میں آپ کو قریب دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بھی ہے دوستو ڈر گیا تو کچھ کبوتر کھا کر اندر جا رہے ہیں تو یہ والا جو ہمارے گھر کا بچہ تھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا بڑا ہو چکا ہے اور صحیح اڑ بھی لیتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے جلدی سے دانہ وغیرہ ختم کر لیں پھر ان کو میں بند کر دوں کیونکہ دوستو ہندیرہ بلکل ہونے والا پانداس منٹ بعد جو ہے وہ ہندیرہ ہو جائے گا کچھ کبوتروں نے دانہ وغیرہ کھا لیا اور پانی پی رہے ہیں بس پانی پی کر اپنے آپ یہ اندر چلے جائیں گے تو وہ والا کبوتری دیکھیں دیکھیں انڈو پر بیٹھی ویا اور ساتھ دانہ بھی کھا رہی ہے الحمدللہ سے وہ والا کبوتری دیکھیں وہ بھی دیکھیں انڈہ کھا رہی ہے سوری انڈہ کہہ گئے ہوں دانے کھا رہی ہے ساتھ اس کا جو پارٹنر ہے وہ بھی آگیا ہے وہ دانہ پڑھا ہے یہ دانہ پڑھا ہے یہ میں اٹھا لیتا ہوں یہ دوستو شاپر کو پاند دیں دانہ میں نے ان کے لیے رکھ دیا ہے تو دروازہ جو ہے بند کر دیتا ہوں تو پانی بھی ان کے لیے میں تھوڑا سا ڈالتا ہوں پھر کھل گیا دروازہ تو دروازہ کو بند کر لیا کچھ کبوتروں نے دانہ وغیرہ کھا چکے ہیں چلو 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 شاہ باش چلو 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 ابھی ان کو میں دوستو بند کر لوں مرگیوں نے شیر دل اور ڈائمیٹ نے بھی دانہ وغیرہ کھا لیا اور دوستو اس ڈائمیٹ کی سمجھ نہیں آرہی ڈائمیٹ کیوں نہیں انڈے دیری ہے اس کو میں پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھیں آتھ نہیں آرہی دوستو یہ دیکھیں کیوں نہیں ڈائمیٹ انڈے دیری ہے اس کی سمجھ نہیں آرہی ہے دوستو پکڑانے بھی نہیں اور اتنی تیز ہوتی ہے دوستو یہ پکڑانے بھی نہیں ہوتی یہ ایسی مرگیاں تو دوستو یہ بالکل ڈائمٹ ہمارے انڈے نہیں دے رہی مجھے سمجھ نہیں آرہی کیوں نہیں انڈے دے رہی آپ انہیں کمنٹ باکس میں ضرور پتانے ہیں کہ یہ انڈے کیوں نہیں دے رہی اگر آپ کو پتا ہے تو آپ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور پتائیں کہ یہ ان کا سیزن میں نے خیال میں دوستو ختم ہو گیا لیکن دوستو جہاں تک میرے علم میں ہے کہ یہ گرمیوں میں انڈے دیتی ہیں سردیوں میں دیتی ہی دیتی ہیں لیکن گرمیوں میں بھی یہ انڈے دیتی ہیں تو اس کی بالکل بھی سمجھ نہیں آرہی کیوں نہیں انڈے دے رہی چلو 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 اپنے اپنے گھروں میں چلو 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 ایک بھی دوستو اگر اندر چلا گیا نا تو یہ سارے اپنے آپ چلے جائیں گے چلو 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 شام کا ٹائم ہو گیا ابھی صبح کھلوں گا تمہیں چلو 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 بھائی بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا ہیں دوستو مجھے تو یہ اپنے آپ جو ہیں خود اپنے مرضی سے جائیں گے تو تب بھی جائیں گے ورنہ ابھی میں ان کو کتنی بھی کوشش کال لوں یہ اندر نہیں جانے والے تین کبوتر بھائی رہ گئے ہیں یہ بھی اپنے آپ اندر چلے جائیں گے چلو بھائی تمہارے دوست اندر چلے گئے ہیں تم ادھر کیا کار رہے ہیں چلو 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 شاباش یہ دیکھیں اپنے اپنے خانوں میں جاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہمارا خانہ کونس ہے دوسروں کبوتروں کا خانہ کونس ہے تم بھی چلو نا چلو 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 شاباش ہاں دوستو یہ چلے گئے ہیں اب ان کا میں دروازہ بند کر لیتا ہوں تو اب ان کو میں صبح کھولوں گا اگر صبح اگر ویدر اچھا ہوا تو پھر ان کو کھولوں گا نہیں تو ان کو اندر دان وغیرہ دے دوں گا یا ان کو پکڑ کر اس پنجرے میں ڈال دوں گا دری دانوگار ان کو کھلا کر پھنکو میں بند کار دوں گا اگر کھولوں گا تو یہ اٹھ جائیں گے پھر یہ پکڑانے نہیں ہوں گے تو یہ دیکھیں یہ پتانی چیکس گدر چلے گے ہیں یہ ساری غلطی ہے ہمارے شیر دل کیا ہے شیر دل جاتا ہے اوڑڑا اوڑوڑ ہماری چیکس بھی جاتے ہیں اور ڈائمٹ بھی جاتی ہے ڈائمٹ مستنی کیا کرو چلو 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 دیکھو کبوتر بھی بند کار دیں شب یہ دیکھیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں چلے چلے یہ ابھی چلے جائیں گے میں ان کو بند کرلوں گا ابھی یاد آیا دوستو میں ان کے لیے میں انہیں پانی بھی رکھنا ہے کیونکہ رات کو میں ان کو پانی رکھتے تھا ہوں شام کو جب بند اپنے چکز کو کرتا ہوں یہ ہے کہ رات ان کے چک گزر جائے گی جب بھی ان کو پیاس لگے گی رات کو ادھر سے پانی پی لیں گے ان کو پتا ہے کہ کونے پر پانی پڑا ہویا ہے تو یہ رام سکونوں سے جو ہے پانی پی لیں گے کپڑا بھی جو ہے یہ جو لاک ہے یہ میں لگا لیتا ہوں یہ جو لاک ہے ادھر میں لگا لیتا ہوں کپڑا جو آگے میں اس لیے رکھتا ہوں یہ دیکھیں چادر ہی نیچے گر گیا چلے بعد میں اس کو میں ٹھیک آلوں گا یہ والے جی چادر ہے اس کو بھی میں صحیح کر لوں کیونکہ جو ہے بلی جو ہے بہت تیز ہوتی ہے کہ کہیں سے بھی شکار کر سکتی ہے تو رات ہو چکی ہے دوستو تو جا کر اپنے پیرٹ کو بھی دیکھنا اس کو دانب وغیرہ ڈالنا پانی وغ رہا ہے اس کو پلانا ہے تو اس کو میں ٹرین کر رہا ہوں تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ ہاتھ پر اس کو کھلانے کی کوشش کر رہا ہوں دوستو یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ سب کو اچھ لگی ہوگی اگر میری ویڈیو اچھ لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کا لائک کرنا دوستو آج جو گرمی تھی بہت ہی زیادہ تھی اور میں بھی بہت زیادہ پرشان ہو گیا تھا پرشانی کے وجہ یہ ہے دوستو کہ ہمارے پرندے بہت زیادہ دوستو اس گرمی کو سروائیو نہیں کر پا رہے اور گرمی اتنی زیادہ ہو گیا کہ ہمارے پرندوں کے جو ہیں موہ کھلنا شروع ہو گئے ہیں تو بہت زیادہ دوستو پرشانی کی بات بن گیا تو دعا ہے کہ بس بارش ہو جائے پھر اسی طرح موسم ہو جائے تو مزا آ جائے گا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیا کریں ویڈیو کا لائکیا کریں تو آپ کے لئے ویڈیوز بناتے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے دوستو اگر آپ زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں گے تو ہم آپ کے لئے جو ہے وہ ویڈیوز روز بنائیں گے تو ملیں گے انشاءاللہ کا لیکنے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ